بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلکلس کا چیپٹر نمبر تری ہے اپلیکیشن آف دا ڈیریویٹر اس سے پہلے چیپٹر ٹو میں ہم نے مختلف فنکشن کا ڈیریویٹر جو ہے وہ نکالنا سیکھا تھا اب ہے اس کو اپلائی آگے کیسے کرنا ہے اس ٹائپ کے ہم نے سوال کوسٹن جو ہے وہ سیکنڈ یئر میں بھی کیے ہیں ٹو پر نائن ایکسرسائز میں فنکشن کو میکسیمائز کرنا مینیمائز کرنا جہاں پہ بھی ہوگا بعض اوقات اپنے پرافٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں یہ کبھی سائٹ دی گئی ہوتی ہیں ایری کو میکسیمائز کرتے ہیں والیم کو میکسیمائز کرتے ہیں یا کسی چیز کی کاسٹ ہے اس کو مینیمائز کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں اپلائی ہوں گئی تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس آگی اس کی یہ ڈیفنیشن اور وہ ہے انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فنکشن تو ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آتے ہیں ان پر یہ کیا چیزیں ہیں پہلے ان کی سمجھ آئے گی تو پھر ہم ایکسرسائز کرنے کے قابل ہوں گے پہلی جو ہمارے پاس ہے یہ ڈیفنیشن کے لیٹ ایف بی آف فنکشن ڈیفائنٹ آن این انٹرویل ایل عام طور پہ ہم انٹرویل ایوہ بھی لیتے ہیں لیکن چونکہ بک میں ایل ہے تو میں نے آپ کو ایسے لکھ دیا کہ آپ کو آگے پرابلم نہ آئے آگے ایک ایک ایفنیشن میں ہم آئے ملک کو چین جانب بھی کر دوں گا۔ and if ایکسروں boleh لگہک ایکسروں گوں ایکسروں گا۔ ہمارے پاس if f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2 then f is called increasing function f is called increasing function in the interval l اور اسی میں پھر ہمارے پاس آئے گا number 2 if f of x1 is greater than f of x2 f of x1 greater than f of x2 whenever x1 is less than x2 یہ نہیں چینج ہوگا اگر یہ بھی چینج ہوگا یہ بھی چینج تو پھر تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا پھر تو انکریزنگ ہی رہے گا then f is called decreasing function تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے decreasing function کہیں گے on l اور number 3 ہے ہمارے پاس if f of x1 is equal to f of x2 whenever x1 is equal to x2 یعنی کہ sorry یہ آئے گا x1 is less than x2 اور یہ ایکوال آئے گا then then f is called constant function اسے ہم کیا کہیں گے constant function ابھی ان کے بارے میں مزید بھی بات کرتے ہیں detail سے کہ graph کی مدد سے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں لیکن جہاں پہ ان کی ایک اور بھی definition پہلے ہم کر لیں کہ جو derivative ہے derivative نام ہے change کا کسی بھی جو ہم نیتے ہیں rate of change of dependent variable with respect to independent variable کسی function میں change آئے گی تو پھر اگرہ step پہ derivative کا change ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ constant ہوگا اور اگر change ہوگی تو اس میں derivative ہوگا اگر change positive ہوگی تو اس کا derivative positive ہوگا اور function کیا کہلائے گا increasing تو پھر ہم اس کو اس طرح بھی کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس definition number two suppose f اس کو میں اس طرح لکھ لیتا ہوں is continuous on closed interval a continuity کا آپ کو پتہ ہے اس پورے interval میں اس کا جو graph ہے اس میں اس میں کوئی بھی gap یا break نہیں ہے and differentiable on open interval a وابی اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے اور یہ bracket کو outside بھی کر دیتے ہیں then number one if f dash of x greater than zero f dash of x greater than zero will for all x belonging to a وابی یعنی اس پورے interval میں آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی point لے لیں اس میں جو ہے اس کا derivative کیا آ رہا ہے یہ positive then f is called increasing function تو پھر اس interval a وابی میں ہمیں سے کیا کہیں گے increasing function اب دیکھیں میں نے l کی بجائے interval کی بجائے a b لے لیا ہے on a وابی اور اسی میں اگر یہ derivative negative آ جائے number two ہے کہ suppose اسی طرح f is continuous on a وابی and differentiable on a وابی یعنی کہ open interval میں ہر point پہ اس کا derivative exist کرتے اس کا مطلب ہے یہ differentiable then if f dash of x is less than zero for all x belonging to a وابی then f is called decreasing function function کو میں fn سے لے کر ہوں f is called decreasing function on a وابی اور اسی میں لے لیں تیسرا and if f dash of x is equal to zero for all x belonging to a وابی then f is constant function on a وابی تو پھر f اس میں کیا ہوگا constant function ہوگا اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو یہاں پہ میں ایک دو یہ لے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے گراف لے لی یہ کوئی بھی جب گراف ہوگا اس کو ہم لکھا کریں گے y is equal to f in cartesian coordinate system یہ ہمارے پاس x axis ہے یہ ہمارے پاس origin ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ y axis آپ cricket یہ 1 1000 لے کر آتا ہے تو اس کا graph یہ ہو گا یہ آجیں گے ہمارے پاس days اور یہاں آجے گی اس کی income دیکھیں اس کی income میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی تو یہ کیا ہے constant اور جو بھی constant ہو گا اس کا graph parallel to x axis آئے گا اچھا اس سے آگے اگر ہم بات کریں یہ دیکھیں یہ ایسے میں میں نے کوئی curve رہی یہ یوں جار تو یہ سے یہ تک یہ increase ہو رہی ہے اور اس region میں جہاں تک یہ function increase ہو رہا ہے اس کا derivative آئے گا پاس جہاں یہ decrease ہو رہا ہے جب decrease ہو رہا ہے تو یہ نیچے کو جائے گی اس کا derivative آئے گا next ہے یہ پھر increase ہو رہا ہے تو پھر increase ہو رہا ہے یہ decrease ہو رہا ہے اور یہ اور چیز آپ دیکھیں یہ function کی value اس interval میں یہ value کیا ہے یہ maximum ہے اس interval کی بات کرتا ہوں میں اس سے آگے بھی minimum ہے اس سے پیچھے بھی minimum ہے تو اگلی definition ہم کرتے ہیں اور وہ definition ہے ہمارے پاس آجے گی next definition اور اس میں ہم آئندے پھر ہمارے پاس definition کہ let f is of function that f is a function defined on interval لے 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 real numbers that f is a function defined on a set s of real number and c is a number in s then f of c is maximum value of f on s if f of x is less than f of c for all x in s interval میں کوئی بھی point لے لیں کسی بھی point پہ function کی value اس value سے کیا ہوگی یہ less than ہوگی تو پھر ہم کیا کہیں کہ function has maximum value f of c اور اسی طرح and if f of c is less than f of x for all x in in s than f of then f of c is minimum value of f on s میں ہمارے پاس جو قرب ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں اب ادھر کو جب آپ نے جانا ہے ادھر کو x انکریز ہوگا اوپر کو y تو جب اس پرینٹ پہ ہیں تو x کی y value ہے اور y کی y value ہے آگے جائیں گی یہ x کی ہے اور یہ y کی آگے جائیں گی یہ x کی ہے اور یہ y پھر جب اس پرینٹ پہ آگیں گے اسے ہم سری کہہ لیتے ہیں یہ value ya y کی اور y کی value کے ہم کیا کہتے ہیں y is equal to f یہ فنکشن کی اب جب آگے جائیں گے تو x کی value increase ہو رہی ہے لیکن y کی value آپ یہ دیکھیں decrease ہو رہی ہے x نے increase ہی ہونا ہے تو یہ والی value جو ہے یہ maximum ہے جب x is equal to c تو پھر یہ value اسے ہم کیا بولیں گے f اس point کے پھر ہمارے پاس coordinate آ جائیں گے c و f of c عام طور پہ ہوتا ہے x و y اور x کی جگہ پہ کیا لکھیں گے c اور یہ y f of x ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا f of c یہ value چونکہ یہ value function کی تمام ہے اس کو آپ کہہ لیں f of x1 یہ سے لحظ دینے اس کو کہہ لیں f of x2 یہ سے لحظ دینے اسے آپ کہہ لیں f of x3 یہ سے لحظ دینے اسے آپ کہہ لیں f of x5 یہ سے لحظ دینے یہ ساری value اس value سے لحظ دینے یہ والی value کیا پھر یہ والی value function کی کیا کہلائے گی maximum value اور اس point پہ اس کی value maximum آ رہی ہے اور یہ والا point کے لحظ دینے اسی طرح اسی طرح اگر یہ اس طرح ہو جائے یہ دیکھیں یہ ایسے جائے گا یہ value جو ہے یہ minimum ہے اس سے آگے بھی y کی value جائیں گے تو increase ہوتی جائے گی اس سے پیچھے بھی increase ہوتی جائے گی یہ value جب x ہے اس کو b of c کہہ لیں ڈی کہہ رہے ہیں جب x c ہے پھر جو value آ رہی ہے یہ value minimum ہے اور اس کے علاوہ پاکی سب value کیا ہے یہ maximum ہے یہ تھی ان کی definition دونوں کی اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا کارلیم اس کی میں آپ کو دیتا ہوں مزید ڈیٹیل کہ یہ f of c کیا ہے اس کی میں جو ہے کروں گا یہ مزید ڈیٹیل کہ یہ دیکھیں if ہمارے پاس آئے گا if f of c if f of c is maximum value of f on چونکہ میں نے پہلے s کا ذکر کیا تو دوبارہ میں ایسے کہوں گا otherwise آپ کو interval بھی لے سکتے ہیں then we say that f attains its maximum value f attains its maximum value at x x is equal to c and the point جو ہے یہ point بن جائے گا پھر c f of c will be the highest point point جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے will be the highest point on the graph of f and the graph and the graph minimum value minimum value of f on s then f attains its minimum value at x is equal to c and the point 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 graph of f and the point and the point of f and the point we can کرڈ ساری اور آلسو کرڈ ایکسٹریم ویلیوز انہیں ہم کیا بولا کریں ایکسٹریم ویلیوز یا انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آر ایکسٹریم آف ایف ایکسٹریم آف ایف کا میننگ ہے کہ فنکشن کی میکسیمم ویلیو اور فنکشن فنکشن کی میکسیمم ویلیو کو بھی ایکسٹریم ویلیو کہتے ہیں یا پھر اس کی مینیمم ویلیو کو بھی ایکسٹریم ویلیو کہتے ہیں and if ایف ایس کانسٹنٹ جب وہ کانسٹنٹ ہوگا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی تو اس کی میکسیمم ویلیو بھی وہی ہوگی اور اس کی مینیمم ویلیو وہی ہوگی then f of c is the both maximum and minimum value of f for every real number in s تو یہ تو ہمارے پاس یہ اس کے بعد آئے گا پھر اگلی بات کریں گے وہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں کریں گے کہ جب یہاں پہ اس میں پھر ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ انکریزنگ کے لیے یا ڈیکریزنگ کے لیے ابھی دو تین باتیں اور ہیں ان کو ایکسپرین کرنا کہ یہ دیکھیں جب یہاں پہ ڈیریویٹو اس کا پاسٹیو آئے گا یہاں پہ نیکٹیو آئے گا پاسٹیو سے جب ہم نیکٹیو میں جاتے ہیں تو پھر آستے میں آتا ہے زیرو اس پوائنٹ پہ جب پہ پہنچیں گے تو اس کا ڈیریویٹو زیرو آ جائے گا اسی طرح جب ادھر جائیں گے جب اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے اگر پازٹیو سے آئیں آپ نیکٹیو میں یا نیکٹیو سے پازٹیو میں آئیں تو پھر بھی زیرو آتا ہے اس پوائنٹ پہ بھی اس کا ڈیریویٹ ہو کے آئے گا زیرو تو جن پوائنٹ پہ فنکشن کی ویلیو میکسیمم ہوگی یا مینیمم ہوگی ان پوائنٹ پہ اس کا ڈیریویٹ آئے گا زیرو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کی اس کا ڈیریویٹ ہو تو زیرو آگیا پھر وہ ویلیو مینیممہ میں یا میکسیممہ میں اس میں پھر آگے دو اپشن ہیں ایک ہے فرس ڈیریویٹو ٹیسٹ اور ایک ہے سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ ان پر انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ آپ صاحب کا میرا حمین اصر ہو خدا حافظ